اسلام علیکم دیار آنڈیان سمیت کرتا ہوں کہ آپ خریعت سے ہوں گے یقیناً بہت سار سٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ سر فائنل ڈیسیزن آج کے انسی او سی کے اجلاس کے کب آئیں گے تو جی انتظار کے گڑی ختم ہو گئی ہے آج میں آپ کو انسی او سی اٹائیس ستمبر کے اجلاس کے حوالے سے جو ختمی فیچ لی ہوئے ہیں وہ تمام فیچ لے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ایجوکیشن نیوز کیلئے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور ساہب پل آئیکن بھی پریس کریں تفسیرات کے مطابق اٹائیس ستمبر دوہزاد اکیس یعنی آج کے دن شفقت محمود وزیر تعلیم شفقت محمود کے زیر صدارت ایم سی او سی کا اجلاس منقید ہوا جس میں چاروں صوبائے اوزارائی تعلیم نے بھی شرکت کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ڈاکٹر فیصل سلطان نے بھی شرکت کی ختمی فیصلوں میں سب سے پہلا ڈیسیجن جو ہوا ہے وہ وکسین کیلئے عمر کی شرق پندرہ سے کم کر کے چودہ سال کرنے کا حکم دے دیا گیا دوسرا جو کہ سٹوڈنٹ کیلئے بہت اہم ہے نائنٹ اور فرسٹیئر کے تمام طلابہ کو ریایتی نمبروں سے بھی پاس کیا جائے گا جیسے اس سے پہلے کلاس ٹین اور سیکنڈئر کے سٹوڈنٹ کو پاس کر دیا گیا تا تیسرا اہم ڈیسیجن جو کہ سٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں کیلئے انتہائی اہم ہے سکولوں کی پرنسیپل صاحبان کیلئے بھی بہت اہم ڈیسیجن ہے کہ اگلے سال میٹرک کا امتحان جون میں جبکہ انٹر کلاسز کا امتحان جلائی میں ہوگا جبکہ آخری ڈیسیجن کے ساتھ جو کہ وزیر تعلیم شرام خان ترقی نے دس دن کے لئے سکولوں کو بند کرنے کی تجریز پر اتفاق نہ ہو سکتا ہے